ناظرین علی امین خان گنڈا پور کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے ان کے والد کا نام امین اللہ گنڈا پور ہے جو پاکستان آرمی افیسر ہونے کی علاوہ پاکستان کی سابقہ سیاست دان بھی رہ چکے ہیں علی امین کی شادی ہو چکی ہے اور ان کا ایک بیٹا اور دو جڑوان بیٹیاں ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی ابائی شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے حاصل کی سکول کی تعلیم مکمل ہوتے ہی علی امین خان ڈیرہ اسماعیل خان سے پشاور منتقل ہو گئے پشاور کے مشہور پولیس مادل سکول سے میٹریک امدہان پاس کیا اور پھر انڈر کے بعد لاہور میں واقعے مشہور یونیورسٹی نیشنل کالیج آف آرٹس سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے لاہور میں ہی واقعے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائننگ سے بھی تعلیم حاصل کی جبکہ انہوں نے بی اے کی ڈگری گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے حاصل کی علی امین گنڈا پور نے دو ہزار آٹھ میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی دو ہزار تیرہ میں علی امین خان گنڈا پور نے اپنا پہلا الیکشن ڈیرہ اسماعیل خان کے حل کا پی کے سکس فور سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑا جس میں انہیں بھاری ووٹو کی اکثریت سے کامجابی ملی یوں علی امین خان گنڈا پور نے صرف پہلی مرتبہ کے پی کے اسمبلی کا رکن بنا بلکہ انہیں پرویز خٹا کی کیبنٹ میں شامل کر لیا گیا یوں یہ اپنے سیاسی کیریئر میں پہلی مرتبہ کے پی کے سبائی وزیر آف ریونیو بھی منتخب ہوئے دو ہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں علی امین گنڈا پور کے ڈیرہ اسمیل خان میں قومی اسمبلی کی حلقہ اینے 38 سے الیکشن لڑا تو لوگوں نے پہلے سے کئی گناہ زیادہ ووٹ دیئے اور پہلی مرتبہ رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور پھر پانچ اکتوبر دو ہزار اٹھارہوں کے عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو نہ صرف اپنی کیبنٹ میں شامل کیا بلکہ انہیں کشمیر اور گلگت بلتستان کے افیرز کا وفاقی وزیر بھی بنا دیا پاکستان کے حالیہ دوہزار چوبیس کے جنرل الیکشن میں علی امین خان گنڈا پور اینے چوالیس ڈیرہ اسمیل خان سے مولانا فضل رحمان کو ہرا کر ایم اینے بنے اور پی کے ایک سو تیرہ سے ایم پی اے منتخب ہوئے عمران خان نے علی امین خان گنڈا پور پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خیبر پختون خواہ کا وزیراعلا نامزد کیا اور علی امین گنڈا پور خیبر پختون خواہ سے وزیراعلا منتخب ہوئے اپنے لمبے بالوں اور بدماش بوچھوں کے بارے میں علی امین خان کا کہنا ہے کہ میں نے لمبے بال اور موچھیں خود کو ہیرو مجاہد یا طلبان کہلوانے کے لیے نہیں بلکہ میں جب چھوٹا تھا تب ہی سے یہ میرا سٹائل ہے علی امین گنڈا پور کو گھوڑوں کا بہت شوق ہے ان کے پاس بہت سے عالی نسل کے گھوڑے بھی ہیں اور یہ خود نیزہ بازی کا شوق بھی رکھتے ہیں